موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں کمپریزن کروں گا بشار بیارٹی کی اور لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین کی بشار بیارٹی سروس لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین سے زیادہ کامیاب قرار تحریک انصاف کی خبر پختنخواہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار بشار بیارٹی منصوبہ لاہور کے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے زیادہ کامیاب قرار دیا جارہا ہے حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ بشار بیارٹی منصوبے پر یومیا یعنی ڈیلی سفر کرنے والے مسافر کی تعداد لاہور ان اورنج لائن میٹرو ٹرین پر سفر کرنے والے مسافر کی تعداد سے زیادہ ہے بشار بیارٹی شہریوں میں خاصی محبولت حاصل کی ہے بیارٹی بسوں میں ڈیلی ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ مسافر سفر کر رہے ہیں اس کے مقابل میں ملک کے سب سے مہنگے ماس ٹرانزیٹ منصوبہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پر ڈیلی اس مسافر کی تعداد صرف سیونٹی توزن ہے اسی باعث پنجاب کی حکومت منصوبے کے حوالے سے صدید رشانی کا شکار ہے لاہور میں چل رہا ہے ملک کا سب سے بڑا ماس ٹرانزیٹ منصوبہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پنجاب کی حکومت مالی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن گیا ہے مسافر کی کم ہوتی تعداد کے باعث اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ کا بڑتا حسارہ صوبائی حکومت کے لئے پریشانی کا باعث بن گیا ہے اسی باعث صوبائی حکومت کو فیکس کرعہ دس روپے کمی کرنے کی تجویر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اورنج لائن میٹرو پر سفر کی ترغیب دی جا سکے کراہ میں کمی کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزیرا پنجاب بزدار کرے گا لاہور میٹرو کو فور فرنوائن بلین روپے سالانہ سبسیڈی مل رہی ہے جبکہ ملتان میٹرو کے لئے 3.6 بلین روپے سالانہ سبسیڈی مل رہی ہے راولپنڈی میٹرو کو 3.6 بلین روپے سالانہ سبسیڈی مل رہی ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے 8 بلین روپے سالانہ سبسیڈی مل رہی ہے بی آرٹی پشاور کے سفری عداد و شمار دیکر میٹرو سروے سے زیادہ ہے بی آرٹی پشاور ڈیلی 1 لاکھ 60 تاؤزن سے زیادہ مسافر سفر کر رہے ہیں بی آرٹی کو 2021 بیس کے لئے 2.8 آراب کی سبسیڈی دی جائی ہے بی آرٹی پشاور کا قرائے ملک کے پبلک ٹرانسپورٹ میں سب سے کم ہے غریب اور متوسط طبقے کے لئے بی آرٹی کسی نعمت سے کم نہیں ایک سال میں قرائے کی مدد میں سر کروڑ سے زیادہ کلیک ہو گئے بی آرٹی منصوبے کے تح سوائی دار الحکومت پشاور میں عوام کی نیلاہور اسلام آباد اور ملتان کے میٹرو بس منصوبے کے ترس پر عرامدہ سفری سہولت فراہم کی گئی ہے اس منصوبے کے تح پشاور شہر کی بیج 27 کلومیٹر طویل حصوصی ٹریک تعمیر کیا گیا ہے جو پشاور شہر کے اہم علاقے کرخانوں بازار سے شورو ہو کر چمکنی کے علاقے تک جاتا ہے پشاور بی آرٹی منصوبے کو چلانے عوض اقبال کے لئے صبح حکومت نے ٹرانس پشاور نامی ریپٹ ٹرانسپورٹ آتارٹی کا قیام کیا ہے ٹرانس پشاور کی تستاویزیات کے مطابق اس منصوبے کے تح شہر میں سات روٹس پر بسے چلائے جائے گی جن میں ایک روٹ ایکسپیکٹ سکواریڈور ہو جس پر شہر کے ساتھ اہم مقامات پر شہریوں کے لئے سٹاپ اور بس سٹیشنز بنائی گئے ہیں اس ریپٹ بس سروس کا دوسرا بلا روٹ سٹاپور ہے جو ایکسپیکس روٹ شہید کی طرح کرخانوں بازار سے چمکنی تک جائے گا لیکن اس پر تیس چھوٹے بڑے سٹیشن پر رکھی گئے ہیں تیسا روٹ اٹار کلومیٹر طویل ہے جو پشاور کے علاقہ شاہ علم پل سے کوہاٹڑا تک جائے گا جوتہ روٹ شمکنی سے پشتہارہ چوہ تک پانچوہ روٹ مال آف حیات آباد سے پیس سکس تک چٹہ روٹ مال آف حیات آباد سے حیات آباد پیس سیون تک جبکہ آخری اور ساتوہ روٹ کارخانوں بازار سے حیات آباد پیس سیون تک جائے گا پشاور بیارٹی کے ان سات روٹ پر ٹوٹل دو سو بیس بسے چلائے جائے گے تو یہ تھی توڑا سا انفارمیشن ابوڑ بیارٹی بسے سوڑا کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب لائک اور کمیل کر لیے تینکیو اللہ موسیقا اللہ ہمیری اللہ اللہ ہمیری اللہ اللہ ہمیری اللہ اللہ ہمیری اللہ اللہ